بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم میرے یوٹیوبر فرینڈز امید خیز ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اپنا بہت سا خیال ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہیں چانیس رائس کی اس لیے ویڈیو کو فل دیکھیں گے اسکیپ نہیں کیجئے آئیے دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہیں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں یہاں پہ جو ہے میں نے چکن دی ہے یہاں پہ میں نے آدھا کلو لیے یہ اور اس کو شیئر میں میں نے کٹنگ کر لیا تھا ہری پیاس نے ہری پیاس کے وائٹ پارٹ کو اور گین پارٹ کو میں نے الالک کٹنگ کی یہاں پہ شملہ میں چیز یوڈینٹ کٹنگ کر لی تھی اس کی بھی میں نے بھنگو بھی کی بھی اور گاچہ کی بھی تو یہاں پہ میں نے سبزیاں لیے ایک ایک پاؤ لینا اور یہاں پہ دو ادھا انڈے ہیں اور اس میں میں نے زردے کا جو ہے ایک کلر چٹکی جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی کچھی کالی میں چاہیے یہاں پر نمک ہے سویہ سوٹ ہے ادھا لسن چوپ کیے میں اور یہاں پر ہے چکن پاورر اور یہ شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پہن لیا تھا اس میں آئل دالیں اور انڈے فرائی کریں بھی اور یہاں پہ میں نے 2 ڈیولی سپون لیا ہے انڈوں کو میں نے پھیڑ لیا تھا اس میں چھتکی جو میں نے نمک ایک ایڈ کی ہے وہ پھوڈ کلرائر کرنے کے بعد اس کو میں نے چیس مارگ سے پھیڑا ہے اس کے بعد میں ہمیں فرائی کریں گے یہ ہے کہ یہ پہلائی ہے ان سے پہلائے کی طرف ہوگی سمجھے پہنے کے سبوں میں پہلائیں پہلائیں اٹھاں پہلائیں ہم سبزیوں کا طرح پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے یہاں پہ میں نے آدھے لیسن جو چواپ کیے تو وہ میں نے ڈال لیا ہے اس لو فلہم پہ ہم پکائیں گے اور صرف کہ بارس میں میں نے اپنا پانی کو چھوٹی ہے تو یہ اس کو میں تھوڑی دے اس کو کور کر کے پکا لوں چکن جو ہماری صافت ہو جائے یہاں پہ چکن بھی صافت ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو ہے میں اس میں گاجر کر رہی ہوں گاجروں کا اچھی طرح میس کرنے کے بعد اس کو بھی میں کور کر رہی ہوں تاکہ ہماری گاجر یہ بھی صافت ہو جائے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور پیارا سے ایک کمر ضرور کیا کریں تاکہ جو ہے اس سے آپ لوگ کمر سے جو ہے اس لفظائی ہوتی ہے آگے کام کرنے کا جو ہے دل چاہتا ہے اور یہاں پہ ہماری کاجر بلکل نرم ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے شملہ میں جو ہے وہ ایڈ کر دی اس کے انتر ون کپ ہے یہ بھی اس کے بعد میں نے جو ہری پیاسی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی یہ بٹھ رکھت نے اس پہ وہاں grossange PEq اپ سو لائچوں کے ساتھ چینہ دنوں کے موضوع کریں میں نے ایک اشکیت کا قشق تنکت کر بہت میں موسیقی 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 ہمیں ایڈ کر رہی ہوں اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے ون ڈیبل سپون جو ہے کارمین ڈال دی ہے ون ڈیبل سپون میں نے چکن پورٹو ڈال ہے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہاں پہ جو ہاری پیاس کے رین پارڈہ وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہماری چینی رائز کی ریسپی جو ریڈی ہو گئی ہے گرم گرم سرف کیجئے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے چینیز رائز کے ساتھ ہی چکن مینچرین کی جو ہے وہ بھی جو ہے ریڈی کر لی تھی میں نے اس کے ساتھ اگر چکن مینچرین ہو تو کیا بھا دیا آپ کا مزہ جو ہے اور دوبالا ہو جاتا ہے جو ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اور ویڈیو کو فل دے گا کریں اس کیپ نہیں کیا کریں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے چکن مینچرین بھی سرف کر رہی ہوں آہ اس کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے سادھے چاہلوں کے ساتھ بھی اس کی ریسپی جو ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں آپ کو شیئر کر دوں گی اللہ حافظ ہم سیکھیئر